میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک سابق پاکستانی سفارتکار نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو اپنی فوج کی طرف سے 1971 میں ہونے والی نسل کشی کے لیے بنگلہ دیش کے عوام سے بازابتہ طور پر معافی مانگنی چاہیے بنگلہ دیش جو اس سے قبل مشرقی پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا 1971 میں بنگلہ دیش آزاد کے جنگجیوں جن کی مدد بھارت نے کی تھی اور پاکستان کی افواج کے مابین ایک جنگ کے بعد آزاد ہوا شیخ مجیب بانگبندو شیخ مجیب الرحمان کو قید کرنے اور بنگالیوں کے خلاف نسل کشی شروع کرنے کی صورت میں فوج کا ردو عمل آج تک کوئی معافی نہیں مل سکی معافی سب سے زیادہ شائشتہ بات ہے حسین حکانی جو 2008 سے 2011 تک امریکہ میں پاکستان کے صفیب کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں کے حوالے سے ڈیلی اسٹار اخبار نے کہا پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ سفارتکار اب امریکہ میں رہتے ہیں اس بات کے نشاندے ہی کرتے ہوئے کہ اس وقت کا مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش پاکستانی حکمران طبقہ کے لئے گولڈن گوس تھا کیونکہ پاکستان کو بیشتر غیر ملکی ضرمہ بادلہ وہاں سے حاصل ہوا کرتا تھا سابق الچی نے کہا کہ جاگردار پاکستانی حکمران کبھی بھی بنگالیوں کو مساوی نہیں سمجھتے تھے موسیقی